الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد نہائید قابل احترام اکابلین اعزام اور دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم معزز اساتذہ اکرام اور ذمہ داران مدارس مجمع میں یقیناً بہت سارے علماء جونئر ہیں اور مدارس کے ذمہ دار نہیں ہیں مدرسین اور مکاتب چلانے والے حضرات ہیں اور موضوع بہت حساس ہے بہت نازک ہے میں ہمارے محترم اور معزز نائب نازم مجلس علمیاء کو اتمران دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے تفسرے میں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اب سے نہیں پندرہ برس سے مادرن مملوی ہونے کا تانہ سن رہے ہیں اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں آپ حمد حوصلہ رکھیں انشاءاللہ یہ تفسرے تو ہمارے لئے حوصلہ بڑھانے والے ہیں حوصلہ گھٹانے والے نہیں انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات ایسی باتیں یا ایسا تفسرہ کرتے ہیں ایک درجہ میں ہمیں انہیں معذور بھی سمجھنا چاہیے اس واسطے کے ابھی تک ہم نے ان کو مدارس میں اثری تعلیم کی ضرورت کا قائل نہیں کرایا ہے یہ کام ہی نہیں ہوا ہے اور اسی وجہ سے میں نے مولانا احمد عبد الرحمن صاحب سے کہا تھا کہ اپنی ترتیب صحیح نہیں چل رہی ہے ترتیب نیچے سے آنے کی تھی ہم اوپر سے آ رہے ہیں پہلے نصاب کی بات کر رہے ہیں پہلے اس کے قائل ہی نہیں کیا کہ یہ کام کر رہا ہے اس لیے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور ہمارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں مدرسے میں پڑھایا جائے کیا اس واسطے کے سب مدارس چلانے والے ملک کے حالات اور امت کی ضروریات کا پورا پورا احساس نہیں رکھتی مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے نفع بھی ہو رہا ہے لیکن اسی کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے اور اسی کو مقاسد کے مطابق کیسے کیا جائے کہ بھئی اصل مدرسے کا مقصد کیا ہے بچے حافظ بن جانا علم بن جانا یہی مقصد ہے یہ یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت دین اسلام کا دفاع یہ اہم ترین مقاصد ہے اور اس کے لئے بہت بڑی صلاحیتوں خوبیوں اور وسائل کا عالم محتاج ہے اور وہی وسائل مدارس کے اندر فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے ہر زمانے میں الگ الگ وسائل ہوتے ہیں ایک ہے مواد ہمارے نساب کا اور ایک ہے اس کے مقاصد تک اس کو پہنچانے کا تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں کہ دین کے جو نساب ہے اور دین کا جو مواد ہے اس مواد میں رد و بدل کریے اس میں جدیدیت پیدا کیجئے اس نظام کو ختم کیجئے یہ نہیں بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کتاب و سنت کی تعلیم کے بعد جو پرادکٹ تیار ہو رہا ہے جو علماء نکل رہے ہیں ان علماء کی ذمہ داری کیا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے وسائل اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ذرائع ان کے پاس نہیں ہیں اس دور کے حساب سے ماضی کی بات نہیں ہے میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں اب تک الحمدللہ جو بھی اللہ نے خدمت لی کام کیا ہوں ہو گیا ہے کام لیکن یہ ہے کہ اب ہم ہماری آنکھیں اپنے تجربے میں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری بیالیس سالہ خدمات میں سے اکیس سال میں ہم کو ضرورت نہیں پڑی ان ذرائع کی جس کی اب بات ہو رہی ہے اور اکیس سال میں ہم اپنے آپ کو لاچار اور محتاج سمجھ رہے ہیں دین کو تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچانے کے واسطے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت نام نہاد اسلامی اسکولرز کے فالورز ہیں علماء حق کو جانتے بھی نہیں علماء حق کے قریب جاتے بھی نہیں ہیں اور جو جاتے ہیں وہ انہیں تقدس معاف سمجھ کر حجر اسوت سمجھ کر ہاتھ چوم کر دعا کی درخواست کر کے چلے جاتے ہیں بیان نہیں سنتے ان کا بیان کیوں نہیں سنتے بیان اس لیے نہیں سنتے کہ ہم مدرسطی استلاحات کے اندر بیان کرتے ہیں اور لوگ اس زبان سے نواقف ہیں بے خبر ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اور ہماری انجمنوں میں ہمارے بچے جو بہترین دھواندار لچھے دار تقریریں کرتے ہیں ان تقریروں کے اندر جو اردو زبان کا میعار ہے جو اردو کا عدب ہے اس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ ستر فیصد الفاظ فارسی اور عربی زبان کے ہیں جتنے زیادہ یہ الفاظ استعمال کریں گے ہماری زبان اتنی اچھی کہلائی جائے گی ہماری اردو اتنی بہترین سمجھی جائے گی ہم بہترین مقرر اور قادر الکلام آدمی کہے جائیں گے اس وقت جتنا ہم اپنی استلاحات کا زیادہ استعمال کریں گے تعبیرات کو مختصر کریں گے کلام میں زیادہ سے زیادہ عدبی چاشنی پیدا کریں گے تب جا کر ہماری یہ مرسہ مقفہ مسجع اردو وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے یہ جو ہو رہا ہے یعنی میں زندگی کے تجربے سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جو ہو رہا ہے اور اسی میعار کی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اردو زبان میں آج اس کے مخاطب قوم جن کے لئے کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کے لئے تقریریں کی جا رہی ہیں اور سیکھی جا رہی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہم ستر فیصد عربی اور فارسی بولتے ہیں اور وہ ستر فیصد انگریزی زبان استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر اور اب تو فیشن ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسلامی سکولرز ہیں یہ تو ایک لطیفہ ہی کے طور پر سہیں میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی تھوڑی دیر انگلیش میں بولتے رہتے ہیں پھر تھوڑی دیر اردو میں بولنے لگتے ہیں پھر تھوڑی دیر انگلیش میں بولتے ہیں کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں اور کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں یہ تو خیر فیشن ہے لیکن سماج کی مجبوری یہ ہے کہ ایک نوجوان آئے گا آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہے گا ہو تو مطلع اس کو پھر وہ بولنا پڑے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں تو اگر عالم پہلے سے وہ زبان جانتا ہو جو مخاطف سمجھتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِلْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُّ بَيِّنَا لَهُمْ تبیین ممکن ہی نہیں ہے اگر قوم کی زبان سے واقف نہیں ہے تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں ہمارا عالم بے بسی محسوس کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہر عالم اپنی جگہ خطیب ہے بہترین شہصوار ہے دیکھو مسجدوں میں جامع مسجدوں میں ہر جامع مسجد میں الحمدللہ ہمارا خطیب ہے لیکن میرے دوست و دردمند دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ سننے والے نوجوان کتنے ہیں اس کے اندر جب ہمارا بیان شروع ہوتا ہے تو چند لوگ اردو جاننے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہمارا بیان ختم ہوتا ہے تو مسجد میں تین تین فلور میں جگہ نہیں ہوتی لوگوں کے واسطے وہ کیوں نہیں آتے ہمارا بیان سننے کے لئے اس لئے نہیں آتے کہ ہماری باتیں ان کے سر پہ سے جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ مولانا کہہ کہہ رہے ہیں آخر تو اس لئے ہم کو قوم کی فہم کے مطابق بولنے کے لئے عالم کو تیار کرنا ہے جو چیز ہم کو نہیں آتی اس کے ہم دشمن نہ بنیں مقولے کے مطابق ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن نہ بنیں مولانا عبدالقوی صاحب نے ایک دن اسکول میں نہیں پڑا مجھے کچھ بھی نہیں آتے اسکول میں کچھ بھی واقف نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے تو کیوں کہہ رہا ہوں اب تو ہماری زندگی بھی کوئی زیادہ نہیں رہ گئی کہ سب ہمیں فیم ہونا ہے اور بڑھ چڑھ کے نام کمانے کا ہے اب تو یہ درد ہے کہ اگلی نسل کے جو رہنما ہیں جو اگلی نسل کو لے کر چلنے والے ہیں دین کے بچانے والے ہیں ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے باقبر رہ کر مقابلہ کرنے والے ہیں وہ تو کم سے کم ایسے تیار ہو جائیں کہ ہمارے دلوں کو اتمنان ہو جائے کہ علماء کی اگلی کھیپ انشاءاللہ ملت کو سنبھا لے گی اس کے لئے ہمیں یہ تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی ہم کہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے بھئی کہ آپ کیسا بول سکتے ہیں یہ تو نظام دیوبن کا ہے یہ تو نظام حجت الاسلام مولانا قاسم نانتوی کا ہے یہ تحریک تو امام ربانی مولانا گنگو ہی کی ہے تو جب تک ادھر سے نہیں اشارہ ملتا تو ہمارے آپ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے تو میں اس کا جواب آپ کو مقتصر وقت میں ہے اس وجہ سے یہ دینا چاہ رہا ہوں میں تو رات میں بہت دیر تک اس کے لئے سٹیڈی کیا کہ آج کے اہم ترین اجلاس میں کچھ ضروری پائنٹس پر اپنے دوستوں سے بات کرنا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا موضوع وہ نہیں ہے اس کا موضوع یہ نیا نصاب ہے یہ جو تیار ہوا ہے اور اس کا موضوع یہ نظام ہے جو کچھ دو سالوں کے درمیان میں ہمارے علماء نے بنایا ہے اس کا تعارف یہ اس کا موضوع ہے اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اصل موضوع یہ ہے کہ ذمہ دارانِ مدار اس کو قائل کرانا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور جب آپ اس کے کرنے کے لئے آمدہ ہوں اور ذہن اور دماغ سب اس کے مطابق کر لیں تو یہ اگلے مراحل ہیں کہ کیسا نظام ہونا چاہیے کیا کتابیں ہونی چاہیے کیسے پڑھانا چاہیے کیا کرنا چاہیے سب ماں بعد کے مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے لیکن میں شاید آپ کو اس سے اتمنان ہو جائے کہ ابھی انیس دسمبر کو دعلم دیوبند میں رابطہ مداری سے اسلامیہ کی آمیلہ کی میٹنگ ہوئی جس میں تقریباً ریاستوں سے نمائندگی ہوئی وہ سب لوگ رہے اس میں اور حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ابتدائی خطاب کیا اجلاس کے ایجنڈے پر روشنی ڈالنے کے لئے وہ ایجنڈا بس یہی تھا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے روشنی میں مدارس دینیا میں اصری تعلیم کا مسئلہ یہ اہم موضوع تھا دوسرے بھی تھے لیکن یہ اہم تھا اور اسی پر حضرت نے ابتدائی تعارفی خطاب فرمایا اس ابتدائی تعارفی خطاب میں فرمایا کہ جس زمانے میں ہم نے دعلم دیوبند میں پڑھا ہے ہمیں تمام ان علوم کو بھی پڑھایا گیا تھا جن علوم کی ضرورت اس زمانے میں دین یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر بھی ایک عالم کو ہوتی ہے ہمیں پڑھایا گیا تھا اب وہ کتابیں کر کے اس لئے ہٹا دی گئیں کہ ان کی ضرورت نہیں رہی پر اس کی جگہ پر جن کی ضرورت ہے وہ کتابیں آئی نہیں لہذا اب جا کر کہ وہ ایک خالص کتاب و سنت کا یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث و فقہ اور ان کے اصول یہی چھے علوم ہیں تو یہ تو ہماری جان ہے سمجھوتا نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کا کمپرمائز نہیں ہے یہ تو ہی ہی ہیں لیکن ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے سمجھ میں آنے کی مطابق بتلانے کے لئے لوگوں کے اپنے زبان فہم اور ماحول کے مطابق ان کے سامنے رکھنے کے لئے جو وسائل چاہیے تھے وہ کم ہو گئے ہمارے نظام کے اندر ہمارے نصاب کے اندر تو مولانا حضرت مولانا عرشد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس مجلس میں سب کے سامنے جب پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی تھی دار العلوم دیوبن یہ چاہتا ہے کہ ہر دینی مدرسے میں اصری تعلیم شامل کی جائے یہ مولانا کے الفاظ بیعین ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب دعلم نہیں کہہ رہا ہے دار العلوم دیوبن یہ چاہتا ہے کہ ہر مدرسے میں ہر دینی مدرسے میں اصری تعلیم شامل کی جائے اور پڑھائی جائے پھر مولانا نے مہتمین صاحب کی طرف توجہ کر کے یہ فرمایا کہ مہتمین صاحب ایسا ذابطہ بنا دیجئے کہ دار العلوم اس کو داخلہ نہیں دے گا جس کے پاس دسویں کی سند نہیں ہوگی دلیں تو اب آپ کیسے بچے بھیجیں گے دار علوم کو داخلہ دلانے کے لئے کس کو تیار کر کے بھیجیں گے وہ داخلہ ہی نہیں لے گا تو تب کیا کریں گے آپ اس لئے آپ کو ماننا ہوگا یہ تو ہے اس پس منظر میں جو ملت کی دعوتی و دفاعی ضرورت کی بنیاد پر پہلے ہی سے سوچا جا رہا ہے اور پہلے ہی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے لیکن ایک اور مسئیبت جو سر پہ کھڑی ہوئی ہے نئی تعلیمی پالیسی والی جو کھڑی ہوئی ہے ہمارے سر کے اوپر اس کے بعد آپ سوچئے کہ اگر حکومت کا ڈنڈا پڑے گا تب کیا کہیں گے کہ صاحب مدرسے کو مادرن بنانا ہے تو حکومت سے بھی لڑو گی کیا کہ مادرن بنانا ہے جب حکومت کا ڈنڈا پڑے گا تو ماننا ہی پڑے گا نا بھائی ملک چھوڑ کے تو جانا نہیں ہے اور یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایجیٹیشن کریں اور ہم کھڑے ہو جائیں مقابلے کے لئے یہ تو انتظامی مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تحذیب نہ سیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پڑو تو جب وہ مسلط کرے گی اور جیسا کہ یوپی کے بعض علاقوں سے سامنے بات آئی جو مدرسہ ووڈ کے سکول ہیں مدرسے ہیں ان کے مطالق کہ انہیں یہ پابند کیا جانے والا ہے کہ دو بجے تک کوئی دوسری تعلیم نہیں ہوگی یہی تعلیم ہوگی دو بجے تک اب دو بجے کے بعد سے آپ مذہبی نظام چلا لیں تو ان کے بولنے سے پہلے ہم کیوں نہیں بنا سکتے ایسا نظام اور ایسا نظام بنا کر ہم جو ضرورت کی تعلیم سے اپنے علماء کو عراستہ کیوں نہیں کر سکتے ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمارا عالم نہیں کھا رہا ہے بھوکا رہ رہا ہے محتاج بن گیا ہے لوگوں کے نوالوں اور لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے معاذ اللہ کبھی ہمارے دل میں زندگی گزار رہا ہے دوسرے لوگ فخر کر رہے ہیں اس طرح عالم زندگی گزار رہا ہے اس کے لئے نہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دو ٹکے کمائے گئے یہ پڑھ کر کے اس کے لئے نہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جو دعوت دفاع آپ کے مقاصد میں سے ہے اور وارث نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہداری اور فریضہ آئے وہ بھی تو نہیں ادا کر سک رہے ہیں جب وہ بھی نہیں ادا کر سک رہے ہیں تو ہم کس کام کے عالم ہیں یہ اپنے عمل سے تو نجات نہیں پا جائیں گے کتنے ہی متقی بن جائیں کتنے ہی عبادت گزار بن جائیں ملت کو مسیبتوں میں الحاد میں زندقہ میں دہریت میں چھوڑ کر ہم اللہ کے ہاں بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی امت کہاں جا رہی آج آج اسی فیصد میں کہہ سکتا ہوں تعلیم یافتہ طفقے کے افکار و نظریات ملحدانہ ہیں جتے ملحد انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اسلام سمجھا رہے ہیں ان کو وہ زیادہ اپیل کرتے ہیں ہمارے سمجھانے کے مطابق وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق بول رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی فہم کے مطابق بول رہے ہیں اور حق تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم ان کی فہم کے مطابق نہیں بول سکتے بس اتنی ضرورت سے پڑھنا ہے اس کو اور اس سے زیادہ کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے یہ مقصد ہے کوئی آپ کے بڑے رستے سے نہیں ہٹ گئے ہیں ہماری فکریں دوبند سے منعرف نہیں ہو گئی ہیں ہم اپنے اکابر کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب جانے کی کوشش الحمدللہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا انحراف نہیں ہمیں ایسی گمراہی میں مبتلا نہیں کیا اللہ آئندہ بھی نہ کرے اللہ پاک ہمارا مقصد صرف یہ ہے اور اس کے لئے سوچا جا رہا ہے اور اس کے لئے غور کیا جا رہا ہے عربی دعلم دوبند نے بھی پھر ایک بنا دی ہے زائلی کمیٹی جس کو کام دیا ہے کہ جلدی جلدی یعنی ایک ایک مہینے کے فاصلے سے بیٹھ کر کے ان مسائل پر غور کر کے وہ صفارشات لائیں پھر امید ہے کہ رابطہ مدارس اسلامیہ دعلم میں جب حالات اچھے ہوں گے تو شاید پورے ملک سے نظامہ مدارس کو طلب کرے گا اور ان کے سامنے اس ایجنڈے کو رکھے گا آپ کو کل قبول کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے ابھی اپنی اسٹیٹ کے حد تک جو کوشش کی جا رہی ہے ذہن سازی کی جا رہی ہے تو آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھئے اس کو سنجیدگی سے لیجئے اور یہ جو پیش کیا گیا ہے بل کا حوالہ تو اس کے مزمرات اس کے کچھ مزمرات ہیں اس کے اندر کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو انہوں نے کچھ قانونی مجبوریوں سے الفاظ میں اور تعبیرات میں نہیں ظاہر کی ہیں لیکن جو ماہر ہیں سمجھ سکتے ہیں موجودہ حکومت کی ذہنیت کو اور جن لوگوں نے یہ نظام لایا ہے وہ انیس سو پچیس سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک نوے برس کے اندر یہ سب کچھ بنایا ہے بڑی ارکریزی سے خاموشی سے عملی سیاست سے جدا رہ کر شہرت اور شہر سے علاہدہ رہ کر ایک کام کیا ہے جڑے مضبوط ہیں مستحکم ہیں طاقتور ہیں اور لاکھوں نفوس تیار کر لیے ہیں جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں اب یہ ہم لوگ سوچتے ہیں پریشانی ہے ابھی تو ایسا شروع نہیں ہوا ہے تو کیا پریشانی ہے جس دن شروع ہوگا اس دن ہماری پریشانی کا کیا حل ہوگا اس وجہ سے اقل مند وہ نہیں ہوتا مسئیبت آنے کے بعد آگ لگنے کے بعد غور کریں اقل مند وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے غور کریں پہلے سے سوچیں ہم ایک بند لگا رہے ہیں اب اس میں بھی کئی پرابلم ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی نساب کی بات آئی ہے اور یہ کتاب کا افتتاح ہے آج اور یہ نظام ہمارے دونوں عالموں نے احسان صاحب نے اور ہمارے مولانا عمر آبیدین صاحب نے آپ کو بتایا ہے میں نے اس سلسلے میں بھی یہ کہا تھا کہ ان بچوں کے نام سے دور کے بہت سے علماء واقف نہیں ہیں اور مدارس والے بھی واقف نہیں ہیں اس لئے تعرف اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ یہ حضرات ان مدارس کے فلان فلان عالموں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کام کر کے ہم کو دیئے ہیں اور ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سینئر علماء کی پیشکش ہے یہ یہ جونئر علماء کی پیشکش نہیں ہے تو وہ بھی نظام ترتیب صحیح نہیں بن سکی اس کی اور صحیح طریقے سے تعرف ہو نہیں پا رہا ہے لوگوں کے سامنے بھئی یہ ان لوگوں نے نہیں پیش کیا ہم نے ان کو بٹھایا کہ بھئی آپ یہ کام اسے سے کہ ذمہ دار کو شریک کیا گیا اس ذمہ دار کو ٹائم نہیں تھا تو اس نے اپنا نمائندہ منتخب کیا پھر یہ کمیٹی ہم لوگوں کی نمائندگی کر رہی تھی یعنی ہیدر آباد کے تمام بڑے مدارس کے نوزمہ کی نمائندگی کر رہی تھی اور پھر اس نے بنایا پھر سامنے رکھا پھر رد و بدل کیا پھر سامنے رکھا پھر یہ کیا پھر اس کے بعد ابھی بھی بہت مسئلے ہیں اور اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تقریبی نظام ہے خاکہ ہے آپ میں ایسے ایسے قابل نوزمہ اور علماء ہیں جو اس سے اچھے اس سے بہترین بنا لے سکتے ہیں اندھا دو آنکھیں چاہتا ہے آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں اثری تعلیم بھی شامل کیجئے کیسے کریے تو آپ خود بنائیے یہ مت لے جائیے یہ مت قبول کریے آپ خود بنائیے ہر مدرسے میں نظامت تعلیم ہے ہر مدرسے کے اندر اس کے ماہر موجود ہیں تو آپ ہی بنا لیجئے ہم اس کو بھی مسلط نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ خاکہ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ناممکن سمجھ رہا ہے تو ممکن ہے اتنا اس کو بتا دینا ہے کیسا سٹ کریں بھائی تو ایسے کریں یہ بتانے کے لیے تقریبی خاکہ ہے قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ ہر مدرسے ایسا ہی پڑھائے اور یہ ہمارا نظام قبول کر لے یہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات میں نے آپ کے سامنے کلیر کر دی اور جہاں تک اکابر کی بات ہے تو چونکہ ہر پروگراموں میں ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو الگ موضوع دے دینا چاہیے تاکہ تقرار نہ ہو اعادہ نہ ہو اور ہر کوئی وہی بات دے کرے ایسا نہ ہو تو اس واسطے مثال کے طور پر کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کرنول تشریف لائے تو بابا اردو نے ان سے کہا کہ حضرت دعلم دیوبند میں اصری تعلیم بھی شامل کر لی جائے تو کیا حرج ہے تو حضرت نے اس کے جواب میں اتنا جملہ کہا اس ہماقت کا فائدہ تو یہ ہماقت تھا کسی زمانے میں ہماقت ہی تھی اور اس وقت حضرت نے برحق جواب دیا بجا جواب دیا جرت سے جواب دیا ایک بڑے ملک کے قابل شخصیت کو جواب دیا اس ہماقت کا فائدہ یہ سوال کیا اور پھر کوئی جواب کسی نے نہیں دیا اور بات ختم ہو گئی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ کوئی سنت و حرفت سکھا دینا چاہیے تو چونکہ یہ معاشی بنیادوں پر مشورہ تھا یہ دعوت و دفاع اور مقاسد کی بنیاد پر نہیں تھا تو شیخ نے فرمایا میں مدرسہ چلا رہا ہوں آپ بازو میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر لیجئے آپ وہ سکھائیے میں یہ سکھاتا ہوں جو مجھے آتا ہے میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہیں جو مجھے نہیں آتا ہے آپ کیوں نہیں کرتے ملت کے اوپر احسان تو یہ بھی جواب معقول جواب تھا اور بالکل سامنے والے کے سوال کے مطابق تھا کیونکہ اس کے مشورہ کا مقصد معاشی تھا کہ صاحب ان کی معاش درست ہو جائے گی یہ دوسرے کا بوجھ نہیں بنیں گے اس لئے حضرت نے ایسا جواب دیا اور پھر فرمایا ہم نے جان بوجھ کے ان علماء کو لولہ لنگڑا رکھا ہے دنیاوی وسائل سے تاکہ یہ لوگ بھی انسان ہیں جب کمانے کے رستے جانیں گے تو ان کا نفس انہیں کمانے پہ لے جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ملت بے سہارہ ہو جائے گی اور بے قائد ہو کے رہ جائے گی محراب خالی ہو جائیں گے اور ممبر ترستے رہیں گے خطیبوں کے لئے اس لئے ہم نے قصدن ایسا کیا ہے تو آج ہم ان سب مقاسد کو لے کے چل رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی فوت کرنا نہیں چاہتے اس وجہ سے میرے دوستو ہماری یعنی تمام اکابر کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیتوں پر شبہ مت کیجئے جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں کوشش جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں فکریں کر رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں مولانا بانعیم صاحب کو کل آپ کہیں گے میرے اس بات کو سننے کے بعد مولانا عرشد صاحب کو بھی اور پھر آپ کہیں گے مولانا عبو القاسم نومانی صاحب کو بھی اب سوی ہی کو جب آپ قرار دیں گے آپ کی فیصلے کی ترازوں میں ملک کا کوئی عالم دین جچے گا نہیں اور اترے گا نہیں تو بھائی آپ کا رشتہ ہی کہا رہا اپنے بڑوں سے بڑوں سے رشتہ ختم ہو گیا آپ کی اپنی لائن ہے آپ کا اپنا رستہ ہے یہی ہو جائے گا آج سے ایک سو سال پہلے حضرت علمان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دارلوم دیوبن کی شورہ میں رجشٹر مشورہ میں درج کروایا کہ دارلوم شعب انگریزی قائم کرے اور علماء کو اس سے آراستہ کرے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت میں یہ بھول نہ ہوئی ہوتی تو آج جتنے دفاع کے مورچوں پر ہمارا عالم نہیں ہے وہاں پر ہمارا عالم موجود ہوتا اور یہ سب لوگ جو زباندرازیاں کر رہے ہیں اور جو ترے ترے کے الزامات اور اتحامات لگا رہے ہیں اس کو بالکل نمٹ لیتا اور وہیں جواب دے دیتا اور دماغ گرس کر دیتا ان لوگوں کا لیکن کسی وجہ سے کسی مسئلحت سے اس کے اوپر پتہ نہیں عمل نہیں ہو سکا ضرورت پیش آئی سنسکرود کو پڑھنے کی تاکہ مناظریں مقابلے ہو رہے تھے ہندووں کی درف سے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مظاہر لوم سہارنپوری کے نصاب میں سنسکرود کو شامل کرایا اور جب حضرت کو بتایا گیا کہ اچھی طرح پڑھانے والا کوئی مولم مسلم نہیں مل رہا ہے تو ڈھونتے رہو ڈھونتے رہو یہاں تک کہ ایک نو مسلم ملے جو برہمن تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ان کو بلا کر حضرت نے مظاہر میں تقرر کرایا ہے اور کرا کے سنسکرود سکھانے کا اس زمانے میں ضرورت کے مطابق انتظام فرمایا ہے تو اکابر سے ہٹنا نہیں بھائی اکابر نے جس وقت جو مناسب سمجھا ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جمود اور تعطل یہ صحیح نہیں ہے تسلوب اچھی بات ہے تسلوب اچھی بات ہے تعصف اچھی بات نہیں ہے ہم لوگ ایسا لگ رہا کہ اب تعصف کے شکار ہو گئے ہیں اس معاملے میں مدارس کے نظام کے سلسلے میں تعصف نہیں تسلوب ٹھیک ہے تسلوب ٹھیک ہے اس پر ہم قائم رہیں اور یہ کچھ باتیں میں نے اتنی دیر بھی میں آپ سے نہیں اس وقت کتاب کرنا چاہ رہا تھا میرا سفر بھی تھا اور وقت بھی بہت ہو رہا ہے حضرت کی بات بہت ہی ہے حضرت شاہ صاحب ہے ہمارے عزیزم مفتی محمود زبیر نے کہا کہ کچھ تو آپ ذرا ان چیزوں پر روشنی ڈال دیجی تو میں اتنی دیر آپ سے گفتگو کر لیا ہوں اور میرے سامنے جو نوٹ لکھے ہوئے تھے وہ بہت سے مسائل کے تھے وہ مسائل مدرسے والے پیش کرنے سے پہلے ہم سے انفرادی ملاقاتوں میں جو سامنے آ چکے ہیں کیونکہ دس بارہ سال سے ہم اپنے پورے سفروں میں ہر مدرسے میں ہر بڑے مدرسے میں اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے تو میں نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ اگر یہ مجلس اس سلسلے کی ہے تو اس پر ہم غور کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے البتہ شروع کے تجزیوں میں بعض ایسے تفسریں آگے جو میرے میرے مخلص دوست ہونے کے باوجود میں کہوں گا کہ بس وہ ایک لطیفے کی بات ہو گئی وہ مسئلے کا حل نہیں ہو گیا جیسے مثال کے طور پر ہمارے مولانا غیاس احمد رشادی صاحب زیدہ مجدہ بہت مخلص عالم دین ہے اور میرے ان سے اچھے مراسم اور محبت ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں اگر وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں تب بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے یہ کہا کہ بھائی فینانس کا مسئلہ ہے تو ہر عالم کے جیب میں بہت بڑے بڑے دولت من پڑے ہوئے ہیں وہ پتے نکال لے اور پھیک لے اور کام کر لے اسے ٹکے ٹکے جوڑ کے مدرسہ چلاتے ہیں جو نازم مدرسہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا مسائل کو اس لئے ہمیں نظام کے ساتھ کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہوگی یقیناً کام کرنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے ہمت نہیں ہارنا ہے میں اپنی زبان سے دعلم دیوبن کے لئے مسجد اکبری میں تین کروڑ کے بجٹ کا اعلان کیا ہوں اور اپنی زبان سے بتیس کروڑ کے بجٹ کا اعلان کیا ہوں اور لوگ وہ بھی دے رہے ہیں یہ بھی دے رہے ہیں مدرسہ چل رہا بند تو نہیں ہوا تو انشاءاللہ کام ہوگا پر یہ ہے کہ بھئی اتنی آسانی سے ہم اڑا تو نہیں دے سکتے کہ بھئی ہمارے جیب میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اتنی آسانی سے ہم نہیں اڑا دے سکتے کئی مدرسے ایسے ہیں جن کو کتنی مصیوت سے لانا پڑے گا اب اشرف العلوم دعلم وغیرہ ہیں تو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کو اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی جتنا قصبوں میں چلنے والے مدارس ہیں جتنے دیہاتوں میں چلنے والے مدارس ہیں جب ایک نظام کی سفارش کریں گے ہر ہر مدرسے کو شریک ہونا ہے جب ہر ہر مدرسے کو شریک ہونا ہے تو ہر ایک کے پرابلم پر ہم کو غور کرنا ہوگا صرف حیدر آباد کے مدرسوں کا تو نہیں دیکھنا ہے ہمیں ہر ایک کے پرابلم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مدرسہ چل رہا ہے وہی موجزہ ہے اللہ اکبر وہاں پر وہ مولی صاحب اس قابل بھی نہیں ہے کہ انہیں ترسٹ کیا چیز ہے معلوم ہو وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ مدرسہ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ان کے زمین کے کاغذات صحیح ہیں یا نہیں ہیں بس یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ مدرسہ چل رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں اور حافظ بن رہے ہیں امام بن گئے مشاء اللہ کیا کیا ہو گیا لیکن اب حالات بدل گئے اس لئے حالات کے اعتبار سے چلنا ہے دعلم کے رابطہ مدارس نے بار بار یہ بات کہی دو رستوں کو صحیح کرو مدارس کے اندر ایک مالیات کا نظام بلکل ٹھیک تھاک صاف صدرہ ہونا چاہیے اور دوسرا مدرسہ کے اندر اپنی پراپرٹی کے دستاویزات صاف صدرہ ٹھیک تھاک ہونے چاہیے اگر گورنمنٹ گھوسے گی تو یہی دو چور راستے ہیں یہی راستوں سے گھوسے گی اور کوئی راستے سے نہیں گھوس سکے گی کیوں اس لئے کہ بنیادی حقوق میں وہ دخل نہیں دے سکتی اس لئے دوسرے رستوں سے نہیں آئی گی اس راستے سے یہ ہمارے سب پڑے ہوئے ہیں بلکل ایسے دو سال ملے لاغڈون میں اگر یہ سب صحیح کرتے بیٹھتے ہم تو ہمارے مدرسوں کا بڑا اچھا نظام بن سکتا تھا بیکاری کے دنوں میں ہم یہ کر سکتے تھے لیکن کہاں فکر ہے توجہ ہی نہیں ہے اس لئے میری بات یہ ہے کہ ترجیح یہ ہے کہ پہلے اپنے نظامہ کو متفکر بنایا جائے پہلے اپنے اپنی کمیٹیوں کو ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور وہ احساس اتنا دلا دیا جائے اب ان کا من کہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے ملانا تو اس کے بعد ہم ماہرین کو لیں گے ماہرین کو لے کے سب ان کی مدد کریں گے اور ان کا ایک ایک مسئلہ کو حل کریں گے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا کہ ہم آپ کے ضمیر کو قائل کر سکے اور کریں گے بھی تو اب اسے سرسری آپ اس وقت میں اگر ہم کہے گے ہاتھ اڑاؤ تو پورا اڑا دے گا مجمع لیکن وہ چلانے والے بھی نہیں ہیں اس میں بہت کم ہے چلانے والے مدرسہ وہ بھی ہاتھ اڑا دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا لیکن کہا ہوں گا بھائی آپ تو مدرس ہو آپ کو اٹھو بھولے تو اٹھنا ہے بیٹھو بیٹھنا اس کے علاوہ مسئلہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے اندر جب ہم ان کے تقررات کریں گے جو اسکول ایڈوکیشن کو پڑھائیں گے تو اس کے لئے ماہر کو رکھنا ہوگا جیسا کہ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب نے کہا اور احسان صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسمی سند نہیں بلکہ واقعادہ علم آئے اور اصل مقصد تو ہی ہے نا تو اگر اس کے لئے اچھے استاد کو رکھو جب اچھے استاد کو رکھو گے تو سماج میں ان لوگوں کا جو اسکیل ہے تنخواہوں کا وہ پوچھیں گے ابھی تک مدرسوں میں ایک اللہ کے خاص نظام کے تحت جو مدرسین کام کر رہے ہیں وہ قناعت اور عیسار کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ تو قناعت اور عیسار کی بنیاد پر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو پڑھایا گیا دنیا کمانے کے لئے اصری تعلیم کے مقاصد میں بنیادی مقصد معاش کو درست کرنا ہے اس لئے وہ تو اس کے ذریعے معاش ہی بنانا چاہتے ہیں ہماری تعلیم کا مقصد معاد کو درست کرنا ہے اس لئے ہم نے معاش میں عیسار کر لیا وہ تو نہیں کریں گے اور جب وہ نہیں کریں گے تو ان کو ان کے لیول کی تنخواہ دینا پڑے گا جب ان کو دیں گے ایک چھت کے نیچے اللہ کے دین کے حامل کو کم کیسے دیں گے اور اس کو زیادہ کیسے دیں گے اور جب دونوں کو برابر دیں گے تو یہ بجٹ جو آسمان کو چھونے لگے گا اس بجٹ کا انتظام کیا کھیل تماشے سے ہو جائے گا یا کسی مجلس میں بیٹھ کے تقریر کر لینے سے ہو جائے گا اس کے لئے کتنی محنت کرنی پڑے گی پاپڑ بھیلنے پڑیں گے اور اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں اس کے لئے تو ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ ہر علاقے کے متمویل لوگوں کو تاجروں کو بڑے بڑے سکول چلانے والوں کو جمع کر کے ان کو مدرسوں کی ہیلپ کرنے پر آمادہ کرنا پڑے گا اور تب جا کر کہ یہ کام ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پہاڑ ہے پہاڑ اس کو حل کرے بغیر ہم اپنا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے کہ یہ کتاب پڑھا لو یہ کتاب پڑھا لو یہ قدم ہم نہیں اٹھا سکتے ہمیں اس مسئلے کے لئے جدو جہدو کوشش کرنی ہوگی پھر ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اصری تعلیم یا افتہ اچھے لوگ لا کے رکھے جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ سب متدین قسم کے ہمیں مل جائیں تو ان کی وجہ سے ایک ماحول پہ اثر پڑے گا میں پانچ سال سے تھوڑی کوشش کر رہا ہوں اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں اساتذہ وہ اساتذہ بھی بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں بڑی محنت سے قابل قدر محنت سے لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ اپنے ذہن کے مطابق بچوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اب یہ پڑھ رہے ہیں تم یہاں تک کر لیے ٹینٹ نکل گیا اب ٹینٹ نکل گیا تو ڈگری میں داخلہ لے لو جو کرنکشن کریں گے یہ کمپنی میں نوکری مل سکتی یہ کام مل سکتا وہ کام مل سکتا تو وہ پوری ہماری کھیتی کو آگ لگا رہے ہیں تو اب یہ پرابلم ہے مسائل ہیں سوچنا ہوگا کہ ان کی ذہنی اور فکری تربیت کے بغیر ان کا تقرر نہ کیا جائے اور وہ بھی ہمارے بچوں کو دین کی خدمت ہی کیلئے سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ کو دین کی خدمت کرنا ہے آپ کو تکلیف اٹھانا ہے آپ کو ملت کے لئے جینا مرنا ہے وہ یہی سکھاتے رہے ہیں ان کو ایسا سٹاف ہمیں بنانا مسائل بہت ہیں اس کے پیچھے اتنا آسان نہیں ہیں کہ ہمیں ایک نصاب کا تعارف کرا دیں ایک نظام کا تعارف کرا دیں اس سب سے ہاتھ اٹھا لیں کہ آپ کے مدرسے میں شروع ہو جائے گا یہ اتنا آسان کام توڑی تو اس وجہ سے میں نے کچھ باتیں کہیں کسی پتنقید مقصد نہیں ہے کسی کی دلازاری مقصد نہیں ہے سب اپنے ہیں سب اپنی برادری ہے اس لئے میں نے کچھ کچھ صاف صاف بولنے کو بہتر سمجھا اس لئے صاف صاف گفتگو آپ سے کر رہا ہوں اس لئے کہ اس سے پہلے دو مرتبہ یہ کام ہو چکا ہے اس تعارف کا کام لیکن اصل اصل موضوعات آ ہی نہیں رہے اور اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہماری بحثیں ہی نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے بہت قیمتی ہے ان بندوں کا وقت جنہوں نے لمبے سفر کیے صبح مجھے نیلور والوں نے فون کیا بالکل فجر سے بہت پہلے کہ صاحب ہم لوگ بندلہ گڑا کیسے پہنچے ہیں تو بیچارے رات بھر سفر کر کے آئے ہیں وہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے کون کون کہاں کہاں سے آیا ہے اللہ تعالی حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے میں متفکر ہیں البتہ میں ہمارے مولانا احمد عبید الرحمان صاحب سے اور حضرت نائب نازم صاحب سے بھی کہوں گا کہ ایک دفعہ بیٹ کر کے ہم کوئی اس کی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم قدم بقدم آگے بڑھ کر اس چیز کو عمل میں لے آئیں ایک قدم وہ بھی آئے کہ عمل شروع ہو جائے اس کے اندر ہم لے آئیں باقی ہم لوگ تو مجلسوں میں شریک ہونے کے اب آدھی ہو گئے ہیں سننے سنانے کی بھی آدھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن یہ ہے کہ تبدیلی کب سے شروع ہوگی اور کب سے ہمارا نظام بنے گا مجھے کئی مرتبہ اس کا خیال آیا کہ ایک مدرسہ نیا شروع کر دیا جائے اور میں اس کی فکر میں بھی ہوں کہ نئے تعلیمی سال سے ہر سال یہ لاکڈون لاکڈون کیا مسئبت آتی جا رہی کہ اسی سال چاہ رہا تھا کہ شوال سے اشرف علوم سے بھی ہٹ کر کے اپنے ہر مدرسے سے ہٹ کر کے ایک مدرسہ شروع کیا جائے یہ جو نظام ابھی دکھایا گیا آپ کو اسی نظام میں اسی عمروں سے داخلہ لے کر اسی ترتیب سے ہم چلنا شروع کر دیں ایک مادل مدرسہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد سب سے کہیں گے بھائی آؤ دیکھو ایسے چلتا ہے مدرسہ اپنے سب مدرسے ایسے بنا لو تو چھوٹے مدرسوں کے لیے پہلے ہی سال شروع کرنا آسان ہے وہ وہی سے شروع کر دے سکتے ہیں لیکن بڑے مدرسوں کو بڑی مشکلات ہیں ان کو ان مشکلات پر غور کرنا ہے ہر عمر کا بچہ آتا ہے علم دین سے محروم تو نہیں کریں گے ہم لیکن داخلہ دیں گے تو یہ بھی پڑھانا پڑے گا تو ترتیب کیا ہوگی اس کے لیے الگ کورس بنانا اس کے لیے الگ کورس بنانا پھر مدرسے میں اتنی کلاسس ہوں کہ یہ ساری جماعتیں بھی چلیں اور دینی جماعتیں بھی چلیں بہرحال ایک دو چار مسئلے نہیں میں اپنی لکھ کے رکھا تھا لیکن یاد داشت سے دو چار آپ کو میں نے سنا دیا میں لکھ لیا اس لیے تھا کہ مجھے رابطے کی میٹنگ میں جانا ہے اور وہاں رکھنا ہے یہ سب سارے مسائل کو تو اس لیے نوٹ کر لیا تھا سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے لیکن یہاں تھوڑا سا موضوع دوسرا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں اخلاص نصیب فرمائے مجھے ہر قسم کی نفسانیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور میرے بھائی جو قریب میں گزرے ہیں اور جن کی اس بہار ادارے کے اندر اس عظیم الشان مسجد محی السننہ میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے ہمارے پیشر و احباب نے ان کے لئے دعا مغفرت کر دی ہے وہی کافی ہے اور سب لوگ بھی کرتے رہیں دعا مغفرت اور میں پھر دوبارہ اگر ہمارے منتظمین کو میری گفتگو میں کوئی بات قابل آزار محسوس ہوئی ہے تو میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہوں آپ لوگوں کو بھی کچھ برا لگا ہے صاف صاف بولنے کی وجہ سے تو آپ سے بھی استلخنوائی کی معافی چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں ہمارے محترم جناب عبداللطیف صاحب کا جو ایم ایس اسکول کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے اور ان کی ایک بہت ہی فکر مند اور نہایت صالح اور قابل ٹیم نے مدارس کے نساب کے سلسلے میں اس مدرسہ سیریز کو مرتب کیا ہے اس میں کافی ان کا ٹائم لگا ہے یہاں آپ کو ایسے ٹائٹل دکھا رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے کتنے برس لگے کتنا وقت انہوں نے دیا کتنی صلاحیتیں انہوں نے صرف کی اور کتنا کب جا کر کے ایک کام ہمارے سامنے آیا پھر اس پر علماء نے اسلامی نکتہ نظر سے غور کیا چند باتیں چھوٹی موٹی کیونکہ یہ حضرات خود اسلام کے دعائی ہیں اور اسلام کا جذبہ رکھنے والے ہیں چھوٹی موٹی کچھ باتیں آئی تھی اس کو بھی اس میں سے حضف کیا گیا اس کو تعبیرات بدلی گئی درست کر کے اب قابل قبول ہے علماء کے نزدیک بھی اور ان ایڈیوکیشنلسٹ حضرات کے نزدیک بھی دونوں کے نزدیک یہ قابل قبول ہے اس لیے اس کو یہاں آج آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو مشکل آسان ہو گئی بتانا چاہتے ہیں اور ان حضرات کو بھی تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں علماء کے ذریعے سے کہ آپ نے ہمارے لیے آپ کا کام نہ ہونے کے باوجود ایک کام کر کے دیا ہے جو ملی جذبے کا مظہر ہے تو میں شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں